اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کا فار اگزیمپل یہ ریسرچ فیکٹ ہے اگر آپ کی سبہ لڑائی ہو گئی اپنے سپاؤس کے ساتھ یا اپنے گھر میں کوئی بھی بند مزگی ہو گئی کوپریٹ میں بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوپریٹ میں آگے پرفارم کرو یا اپنی زندگی کی کسی بھی فیس میں پرفارم کرو کیونکہ وہ جو تھوٹ ہے نا وہ خیال وہ گروہ ہوتے 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 آپ کو آپ شہوری طور پر آپ اکیپائیڈ ہوتے ہو آپ کی اس تھور کے کیونکہ آپ کا سب کونشیس مانتا ہے لا شہور ایک شہور والا ہوتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کمیونکیشن کر کے سوالف کر لو جتنے جلدی اس کو سوالف کریں گے اتنے جلدی دماغ خالی ہوگا مسل مطلحل ہوگا لیکن اگر اس کو اگنور کر کے ٹیمپری ایڈوب دھوننا ہے ٹیمپری چیزوں سے سکون پانا ہے تو آپ سیل فون یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی پوزیٹیو طریقے دھوننا ہے اس پرابلم کو ڈیل کرنے کے لئے میں ہمیشہ سب کو یہ بتاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو اسٹریس کو ڈیل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے پہلے آپ کو ڈیل کرو، اس کے لئے ایکسرسائز کر سکتے ہیں دیپ بلی تھنگ کر سکتے ہیں آپ چرے کہتے ہیں جاغینگ پہ جا سکتے ہیں آپ کو اپنا ہوئی کر سکتے ہیں کہ کسی کی کی کا پینٹنگا شوق ہوتا ہے، کسی کو لکنے کا شوق ہوتا ہے کسی کی پرند پاناو کا شوق ہوتا ہے اس کے بعد اس مسئلے کو حل ضرور کرنا ہے ڈی سٹریس کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مسئلہ وہیں کے وہیں کھڑا گا ہے آپ نے ڈی سٹریس کیا آپ دبارہ وہ مسئلہ آ گیا اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتے ہیں جس میں آپ کمیونکیشن کر سکتے ہیں آپ چیزیں اور ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں لیکن تو کی پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو ایڈریس ضرور کرنا ہے